فلم دنیا میں سپورٹنگ ایکٹر کا بھی ایک اہم رول ہوتا ہے جو پوری فلم ہیرو کے ساتھ نظر آتا ہے اور آج بولیوڈ کے کئی ایسے اسٹار سن جو پہلے فلموں میں لیڈ رول میں نظر آتے تھے لیکن اب انہیں سپورٹنگ رول کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے اس لیے آج بولیوڈ کے پانچ ایسے سپورٹنگ ایکٹر کے بارے میں بتائیں گے جو فلموں میں سپورٹنگ رول کرنے کے لیے سب سے زیادہ پیسے لیتے ہیں نمبر 5 توسار کپور توسار کپور نے اپنے کریئر کی شروعات بھلے ہی لیڈ ایکٹر کے طور پر کی ہو لیکن انہیں سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر ہی زیادہ پسند کیا گیا توسار کپور نے اپنے کریئر کی شروعات 2001 میں آئی فلم مجھے کچھ کہنا ہی سے کی تھی جو بوکس اوپس پر سپر ہیٹ ثابت ہوئی تھی لیکن پھر بھی انہیں لیڈ ایکٹر کے طور پر بہت کم فلمیں ملی اور دوستو توسار کپور جتندر کے بیٹے ہونے کے قارن آج بھی انہیں فلموں میں سپورٹنگ رول کے طور پر کام مل ہی جاتا ہے اور توسار کپور کو گول مال اور کیا کول ہے ہم سیریز کے لیے کافی الگ پہچان ملی اور ان فلموں کی ہٹوں نے کہ کارن انہوں نے اپنی فیس بھی کافی زیادہ بڑھا دی تھی اور فلال وہ ایک فلم کی سپورٹنگ رول کے لیے دو سے تین کروڑ روپے فیس سارج کرتے ہیں نمبر فور ارصدوارسی دوستو ارصدوارسی نے کئی کومیڈی فلموں میں کام کیا اور کومیڈی کی ایک نئی چھاپ لوگوں کے بیچ میں چھوڑی ارصدوارسی نے اپنے کریئر کی شروعات سال گنی سو چھین میں میں آئی فلم تیرے میرے سپنے سے کی تھی اور یہ فلم بوکس اوپس پر ہٹ سابط ہوئی تھی اور دوستو بولیوڈ کے لوگ پر یہ کومک کریکٹر ارصدوارسی گول مال دھمال اور منہ بائی جیسی فلم سیریز کے لیے کافی زیادہ مسہور ہے انہوں نے منہ بائی ایم بی بی ایس میں سرکٹ کا یادگار رول پلے کیا تھا اور آپ کو بتا دے کہ سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر آزار سدوارسی تین کروڑ روپے کی فیس لیتے ہیں نمبر تھری سرمن جوسی فلمی دنیا کے جانے مانے سپورٹنگ ایکٹر سرمن جوسی نے تی ایڈی ایڈز گول مال اور ڈھول جیسی فلموں میں ساندھار ابھی نے کیا سرمن جوسی نے اپنی فلمی کریئر کی شروعات سال 1999 میں آئی فلم گوڑ مدر سے کی تھی اور دوستو یہ فلم تین کروڑ کے بجٹ میں بنی تھی لیکن بوکس آفیس پر یہ فلم دو کروڑ ہی کما پائی اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوئی دوستو جلد ہی سرمن جوسی جون ابراہیم کی فلم مومبئی ساگا میں بھی نظر آئیں گے اور اس فلم کے لیے سرمن جوسی کو تین کروڑ روپے کی فیس ملی ہے نمبر ٹو بومن ایرانی بولیوڈ کے سب سے ٹیلینٹیڈ ایکٹر بومن ایرانی نے ٹری ڈیٹس مونہ بھائی ایمی بی ایس اور میں ہونہ جسی فلموں میں ابینے کے لیے جانے جاتے ہیں بومن ایرانی نے اپنی بولیوڈ کریئر کی شروعات سال دوزار تین میں آئی فلم ڈرنا جروری حصے کی تھی اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوئی لیکن اس فلم کے بعد سال دوزار تین میں ہی آئی فلم مونہ بھائی ایمی بی ایس میں کام کرنے کا موقع ملا جو کمال سیل اور بوکس آفیس پر کافی زیادہ ہیٹ ثابت ہوئی اور اس فلم کے بعد بومن ایرانی کی ایک الگ ہی پہچان بنی دوستو آج کسی بھی فلم میں کام کرنے کے لیے بومن ایرانی پانچ کروڑ روپے فیس کے طور پر وصولتے ہیں نمبر ون ریتیس دیس موک دوستو ریتیس دیس موک نے اپنے کریئر کی شروعات سال دوزار تین میں آئی فلم مجھے کچھ کہنا حیسے کی تھی اور یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ بھی رہی لیکن پھر بھی انہیں سپورٹنگ رول ہی ملتے ہیں اور حال ہی میں ریلیز ہوئی فلم مرزاوہ اور ہاؤس پل فور میں ان کا دمدار ابھی نے دیکھنے کو ملا اور ان سب کے علاوہ ہاؤس پل اور دھمال جیسی فلمی سریز میں بھی یہ اہم بھومی کانی بات ہیں آپ کو بتا دے کہ فلموں کی کہانی کیادار پر فلال ریتیس دیس موک کی فیس پانچ سے سات کروڑ روپے ہوتی ہے اور سپورٹنگ ایکٹرس کے طور پر سب سے زیادہ فیس لینے والے ایکٹرس میں ریتیس دیس موک کی ایک نمبر پر آتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ جان کر یہ اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر ضرور کریں ملتے ہیں ایسی انٹرسٹنگ اپ ڈیٹ اور ویڈیو کے ساتھ اگلے اپیسوڈ میں